اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت کھیچی اور آج ہم جو ٹوپک آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ مردوں کے امراض کا خاص ٹوپک ہے اور اس کا عنوان ہے دوران مباشرت سختی اور انتشار کا ٹوٹ جانا اس صورت کو انگریزی زبان میں اریکٹائیڈ ڈس فنکشن کہا جاتا ہے اگر اس کی علامات کو دیکھیں تو جنسی عمل میں دخول سے پہلے یا فوراں بعد عضو خاص میں جو سختی ہوتی ہے جو انتشار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسا مرد جنسی عمل کو پایائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جس کی وجہ سے وہ اور اس کا ہم سفر ساتھی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جنسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے اہم اسباب میں بلغمی غزاؤں کا زیادہ استعمال مٹاپا سرد محول میں مسلسل رہنا ورزش نہ کرنا شامل ہیں اور باقی علامات تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنسی عمل کے دوران دخول کرنے سے پہلے یا فوراں بعد ہی عضو تناسل کے سختی ختم ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کو پشاب مقدار میں زیادہ آتا ہے اور رنگت میں سفید آتا ہے اور بار بار آیا کرتا ہے یہ اس کی اہم علامات ہو گئیں اگر نبز کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے مریضوں کی نبز قوام میں موٹی ہوتی ہے انتہائی گہرائی میں دباؤ دینے سے ایک یا ڈیڑھ انگلی پر محسوس ہوا کرتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف اور اس کا علاج ہم انشاءاللہ آپ کو کچن سے بتائیں گے جو کہ معمولی حالتوں میں کارگر ہوتا ہے لیکن اگر یہ مسئلہ زیادہ ہے تو پھر آپ نے اپنے معالج سے ہی اس کا علاج کروانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے بلغمی غزائیں چاول دودھ اور آئس کریم یعنی ٹھنڈی چیزوں کو بند کر دینا ہے اور اس کی جگہ آپ نے پروٹین والی ترش اور تضابی غزائیں مثلاً مچھلی، بڑا گوشت، بھونے ہوئے چنے، کالے چنے، کشمش، انجیر، سیپ، انگور، فالسہ، علو بخارہ، مٹر یہ غزائیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہیں کہوے کے طور پر آپ نے لونگ اور دارچینی کا کہوہ استعمال کرنا ہے اب سن لیں دوا کے دوا کے طور پر آپ نے اس مسئلے سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے آپ نے بھونے ہوئے چنے بیس عدد لینے ہیں کشمش دس عدد لینی ہے اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے انجیر یہ پانچ عدد آپ نے لینی ہے یہ ایک وقت کی خوراک ہے آپ نے صبح بھی استعمال کرنی ہے دوپہر بھی استعمال کرنی ہے اور شام کو بھی استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے لونگ لے کر ان کو انتہائی باری کو پاورڈر کر کے رکھ لینا ہے اور دو رتی ٹھیک ہے دو رتی یعنی سب سے چھوٹے کیپسول لے لیں وہ بھر لیں یا پھر اندازہ کر لیں کہ چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ یہ بنے گا دو رتی تو یہ پسا ہوا لونگ جو ہے آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے بے انتہا مقبی دوا ہے اور مردوں کے لیے تریاد ہے بہت ہی محفوظ دوا ہے اس کو استعمال کریں کم از کم ایک ڈیڑھ ماہ آپ کو اسے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ اریکٹائی ڈسفنکشن کے عارضے سے نجات پا لیں گے اگر آپ بطور تلہ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے سو ایمل اور اس میں دس گرام آپ نے لونگ لے کے اچھی طرح جلا لینے ہیں اب یہ تیل آپ نے عضو تناسل پہ پورے عضو تناسل پہ مالش کرنا ہے اوپر کوئی چیز باندھنے کی ضرورت نہیں ہے خسیوں پر بھی مالش کرنا ہے عضو تناسل کے اوپر اور اردگرد کی جو جگہ ہے اس پہ بھی آپ نے اس تیل کی خوب مالش کرنی ہے رات کو مالش کریں اور صبح اٹھ کے تازہ پانی سے دھولیں یعنی گرمیوں میں تازہ پانی سے دھولیں اور سردیوں میں اس کو نیم گرم پانی سے دھولیں تو کچھ عرصے تک آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی